السلام علیکم کیسے دویوار امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹا کوئی خریص ہوں گے اور آپ کو پرندہ بھی ٹھیک ٹا کوئی خریص ہوں گے کچھ دوستیں جن کی شکایت آ رہی تھی کہ ہمارے بجیس اچانک سے مر جاتے ہیں ایک بائنڈنگ میں مر جاتے ہیں ایک بائنڈنگ میں کیسے فیمیل کو بچایا جائے یا بجیس کو کوئی چوٹ لگ جائے جس چوٹ کے اندر سٹریس میں آکے بجیس مر جاتے تو اس سے کیسے بچایا جائے بجیس کو اچانک جو ہے بہت ہائی ٹیمپریچر بخارا جاتا ہے اس سے کیسے بچایا جائے ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے بجیس کے اوپر ایفیکٹ آگیا کوئی کسی بیماری کا کوئی وائرس کا تو ہم ایسی کونسی دوائی یوز کریں کہ پورا سال ہمارا بجیس ان چیزوں سے بچا رہے دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جب ایک بائنڈنگ ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ جو ہے اپنے فیمیل کو جو ہے کوئی بھی پین کلر دیں کیونکہ اس ٹائم فیمیل بہت ہی پین کے اندر ہوتی ہے فیمیل کو بہت ہی در دو رہا ہوتا ہے تو ہم نے اس ٹائم کسی بھی قسم کی پین کلر دینی ہوتی ہے پین کلر کے حوالے سے میں آپ کو ایکو نائٹ بتاؤں گا ایکو نائٹ ایک بہت اچھی دوائی ہے وہ ہومیپیٹک میں ملے گی دو سو پاور میں آپ نے لینی ہے آپ کو ہومیپیٹک کے سٹور سے ملے گی اور دوسرے ہی اگر فکر بات کریں گے اچھانک بہت تیز ہو جانا اچھا اچھانک بجیس کو بہت زیادہ جو ہے وہ الٹیاں آ جانا بجیس بہت زیادہ ہوتا ہے پر بہت بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ بجیس ہمارا یہ آوازیں نکالا ہے الٹی کیوں نکال لے اس کے اوپر کیا کیا کرنا چاہیے کون سی دوائی دنی چاہیے اس کے اوپر بھی ہم نے ایکو نائٹ چلانی ہے دو مو میں اچھا دوسری جو سیکنڈ چیز ہے بجیس کا اچھانک مر جانا پتہ نہ پتہ نہ چلنا کہ ہمارے بجیس کو رات کو ہمارا بجیس وار ڈم لگ رہا تو صبح ہوتا ہوتا ہی بجی مر گیا تو یار آپ کا بجی اگر ڈم ہے آپ کے بجری اگر ڈم ڈم نظر آ رہے بجیس کیا اور کوئی بھی پرندہ اگر آپ کا ڈم ڈم نظر آ رہا ہے تو آپ ایکو نائٹ استعمال کروائے ایکو نائٹ آپ مصود میں لے کونٹیٹی ملے گی اور مصود بہت اچھی کمپنی ہے ایک نائٹ لیلے وہ اپنے یوز کیسے کرانی ہے کہ اپنے دو کترے لیلے نے اور دو کترے بجیس کے مو میں ڈال دینے اچھا دوائی کو ہاتھ نہیں لگا نا بجیس کا مو کھول کے اوپر سے دو ڈروپ ڈال دینے اگر آپ کولونی میں یہ یوز کرانا چاہتے ہیں آپ کے کولونی میں بجیس کو بخار رہتا ہے یا بجیس آپ کے ڈم ڈم رہتے ہیں تو آپ اس کو ایک لیٹر پانی میں جو ہے آپ اس کے بیس سے پچیس کترے ڈال سکتے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے فائد ہیں آپ کسی بھی قسم کے بخار ملیریا ہو جائے پرندے کو مچھر کار لے پرندے کو چوٹ لگ جائے پرندے کو فائٹ ہو جائے آپ اس میں تو کونسی دوائی چلائیں چاہیے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس دوائی کے جو ہے اس سمٹمز بہت ہی جو ہے سارے ہیں پر ابھی جو مجھے سمٹمز بتا ہے جو دوائی کے کولیسول اچھی ہے بچوں والی پروفین اچھی ہے تو میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی بہت ہی اچھی دوائی ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں اچھا دوسری چیز کے یہ دوائی آپ جو ہے پورا سال بھی رکھیں گے خراب نہیں ہوگی تین سال تک رکھیں گے تب بھی خراب نہیں کیونکہ ہمیں پیدے کبھی ایک سائر نہیں ہوتی اس کو یوز کروا ہے انشاءاللہ اور جن جن کے پاس فائدہ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیں یار ہمارا برد پہ مسئلہ تھا یہ سوال کر رہے تو جو ہے بجیس ٹھیک ہو گئے اچھا یہ آپ کو میں دوبارہ بتاتے چلوں کہ یہ ہومیپیتک کے سٹور سے ملے گی ہومیپیتک کے سٹور کے علاوہ یہ کہیں نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو امیت کر تو ہمکا ویڈیو بہت پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہوگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بڑا خیال کریں اللہ حافظ ملتے ہیں